اپ ڈیٹ کرتے چلیں سجاول میں منشاعت کا کاروبار اروج پر پہنچ گیا سجاول میں طلبس خود جانے کے بجائے منشاعت فروخت کرنے لگے ہیں سجاول میں بچوں نے بھی منشاعت کا کاروبار شروع کر دیا زیلا سجاول میں منشاعت کا کاروبار تیزی سے پھیل رہا ہے سجاول میں منشاعت کے استعمال سے کئی لوگ کیسز میں مبتلا ہو چکے کئی نوجوان کینسر کی وجہ سے جانبہک بھی ہو چکے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں عام خبر سے سجاول میں منشاعت کا کاروبار عروج پر پہنچ گیا سجاول میں ترباہ سکول جانے کے بجائے منشاعت فروخت کرنے لگے ہیں اس پر بات کرنے کے لئے معاست موجود ہیں اتیکو رحمان نمائندہ روز نیوز بیٹھائے گا اتیکو رحمان کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس یہ بلکی زلاف سجاول میں منشاعت کا کاروبار جو سریعام چلنے لگا ہے سکول کے طلبہ بھی اب منشاعت کے کاروبار میں سریعام ہو گئے ہیں اسکول کے طلبہ اسکول جانے کے بجائے منشاعت فروخت کرنے لگے ہیں مگر پولیس اپیدہ تاہل خاموش ہے تماشای بنی ہوئی ہے اپیدہ تاہل سجاول میں پولیس کی جانے سے منشاعت فروشوں کے کلاف کوئی کاروبار بھی نہیں گئے سکتہ یہ متحدث لوگ کینسل میں مبتلا ہو چکے ہیں کئی امباتیوں کی جانتے ہیں اپیدہ تاہل بننی ہوا ہے تو ہمارے ذرا کے یہ کہنا ہے کہ پولیس کے کچھ کالے بیریں بھی ہیں اسکول جانے کا وقت ہوتا ہے اس میں بچے مختلف سیلوں اور ریڈیوں میں لگائے ہوئے منشاعت فروش کر رہے ہیں کوئی اسکول کے طلبہ وہی بس گاڑیوں اور لوکل چنگچی رکشہ میں بھی منشاعت کا فروش کر رہے ہیں مگر پولیس ان کے خلاف کوئی کاروبار بھی نہیں کر رہی ہے جلتے آئی سیسی کی رپورٹ کی مطابق زلاس تجاول جو ہے منشاعت کا ابھی گھر بنچے کو آئے زلاس تجاول میں منشاعت کا کاروبار ٹاپ پر آ گیا ہے زلاس تجاول میں جو کرون روپے کی مالیت کا منشاعت یہاں پر جو استعمال ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جو بچے بڑے یہاں تک کہ یہ ہمیں بھی اطلاع موصل نہیں کہ شواتین کی اطلاع منشاعت کا استعمال کر رہی ہیں مگر پولیس کا حال ان پر کوئی ایسی کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جی عطیق بتائیے گا منشاعت معافیہ کی خاتمی کے لیے انتظام میں اپنے دار ادا کیوں نہیں کر رہی یہ منشاعت کے خاتمے کے لیے پولیس نے تار کوئی ایسا اقزام نہیں اٹھایا ہے زلاس تجاول کی بات کر رہے ہیں چور جمالی شاپ اندر دڑو میرپور بٹھوروں میں سجاول میں بھی شہریوں نے مطدد پار استیاج بھی کیا ہے کہ یہ کالا کاروبار بند کروایا جائے اس پر نوجوان منشاعت کی بجاہ سے کینسر میں مفتلا ہو چکے ہیں مگر ایسیس بھی سجاول بھی اس پر کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو پولیس کی کاری بھیلے ہیں وہ ان منشاعت پروشوں کے ساتھ ہیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں جس کی وجہ سے زلاس تجاول میں سر عام منشاعت پروش بند نہ دے یہاں پر منشاعت کا کاروبار کر رہے ہیں صحیح عدیق بتائی گا کہ شہریز کے خلاف کیوں آواز بلند نہیں کر رہے اور احتجاج کیوں نہیں کیا جا رہا ان کی جانب سے شہریز تو اپنے حساب سے احتجاج کر رہے ہیں کوئی سیاسی ریبارٹیاں بھی احتجاج کر رہے ہیں مگر پولیس پتہ نہیں کیوں ابھی تک خاموش ہے پولیس نہ ان منشاعت پروشوں کے کلاف کاروبار کرتی ہے اگر چنانچہ کوئی ہائی کورڈ یا کوئی آلہ آفستان کی جانب سے احتجاج کی جاتی ہے کہ منشاعت پروشوں کے لیے کلاف کاروبار کریں تو اس پر پولیس صرف ان کے آنکھوں پر پٹی باننے کے لیے کاروبار کرتی ہے وہ بھی منشاعت پروشوں کو فرار کرنے میں بس کامیاب ہو جاتی ہے منشاعت پروش وہاں سے پہلے ہی پرار ہو جاتے ہیں ابھی تک منشاعت پروش گرفتہ نہیں ہوئے وہاں سے چھاپے تو مارتے ہیں مگر وہاں سے صرف چھاپے مارتے ہیں منشاعت پروشوں کو فرار کرتے تھے جس کی وجہ سے اب مزید کینسل کے جو امراض ہیں کینسل کے جو پیشنٹ ہیں ابھی جہاں سے کاراجی سے ہماری اطلال موصل ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ کینسل کی وجہ سے ابھی بیٹ بھی کھالی نہیں ہے موں کے کینسر کے وجہ سے بھی کئی زلہ سجاورہ کھٹا کے لوگ یہاں پر ایڈمیڈ ہیں جی مجھے بتائیے کہ اگر طلبہ جو سکول میں بھی منشاعت کے استعمال کر رہے ہیں اور سکول میں بھی منشاعت فروبت ہو رہی ہے تو سکول جو انتظامیہ ہے وہ کیوں خاموش ہے وہ کیوں نہیں اس کے خلاف ایکشن لے رہی جی وہ اس لیے ایکشن نہیں رہی کیوں کہ پوری زلہ میں جی بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے سجاورہ میں منشاعت کا کاروبار اور روچ پر پہنچ کیا سجاورہ میں طلبہ سکول جانے کے بجائے